روڑی میں فقیر قادر بخش بیدل کے 141 سالانہ سہروزہ ارس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے زلہ ناظم سکھر سید ناصر حسین شاہ رزوی نے مدار پر چادر چڑھا کر ارس کی تقریبات کا افتتا کیا بعد ادا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوفی بزرگوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے موجودہ ملکی حالات میں ان کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے زلہ حکومت کی جانب سے اس عظیم صوفی بزرگ کے مزار سے متصل آڈیٹوریم کو جلد مکمل کروایا جائے گا اس موقع پر محفل سما کا احتمام کیا گیا جس میں صوفی فنکاروں نے مختلف کلام پیش کیے ارس کی تقریبات تین روز تک جاری رہیں گی جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ظاہرین شرکت کریں گے پہلے روز محفل سما اور شام کو ناتخونی کا انعقاد کیا جائے گا کی صبح عدبی کانفرنس منعقد ہوگی جس میں سندھ بھر سے مختلف شورہ اپنے کلام پیش کریں گے جبکہ جمعیرات کی شام بیدل آڈیٹوریم میں عدبی کانفرنس کا انعقاد ہوگا جس میں مختلف عدیب اپنے مقالے پیش کریں گے اسی تقریب میں مختلف شخصیات کو بیدل ایوارڈ دیے جائیں گے بہترین مقالے کا ایوارڈ آزاد قاضی بہترین شاعر کا آیاز گل بہترین فنکار کا برکتلی بھٹ جنہاوہ عفضل جواد عباسی اور نسار رکو بہترین صحافی جبکہ اشرف جمعانی اور گلام شبیر سمرو کو بیدل یادگار شیر دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے تیسے روز جمعیرات کو ظلہ بھر میں عام تاتیل ہوگی صوفی بزرگوں نے ہمیشہ امن محبت بھائیچارے اور مذہبی رواداری کا درست دیا ہے ملک کی موجودہ حالات کے پیش نظر فقیر قادر بخش بیدل سمیت دیگر صوفی بزرگوں کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے ملک کمران شاہد پاکستان ٹیلویزن نیوز سکھر